بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو ہماری بڑی امپورٹن ہے جو حالیہ بارش ہے اس کے بعد تل کی جو فصل ہے اس کو ایک بیماری کا اس پہ حملہ ہوا ہے وہ کونسی بیماری اور کتنا زیادہ فصل کو نقصان پنچا سکتی ہے اور آپ کی فصل کی جو ایک اکڑکی پیداوار ہے اس کا کتنا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے دوستو تل کی فصل پہ ہم بہت زیادہ ویڈیو بنا چکے لیکن حالیہ بارش ہے تقریبا یہ بارشوں کا سپیل پورے پنجاب میں آپ کہہ لے ہے اور ہر طرف بارشیں آ رہی ہیں تو اس بارش کی وجہ سے جو تل کی فصل پہ بیماری کا حملہ ہو رہا ہے وہ کتنا زیادہ نقصان پنچا سکتا اور کتنی زیادہ تدار میں وہ بڑھ رہا ہے کتنوں دیروں میں وہ حملہ کس حد تک جا سکتا اور آپ کی فصل کا کتنا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے دوستو اس پہ ہم تفصیلاً ویڈیو بنایا گئے کہ یہ کون سی بیماری ہو اس کا کون سا سپریز کا علاج کیا ہے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں دوستو تل کی جو فصل ہے بیٹور کہتے ہیں گچھوں کی صورت میں نظر آئیں گے اور وہ پودے جو اس طرح بن جاتے ہیں اس پہ پھر پھل ہی نہیں لگتی اچھا دوستو تو یہ جو فنگس کی بیماری ہے یہ بیٹور کتنا زیادہ متاثر کرتی ہے فصلوں کا زیادہ تریہ آج ان بارشوں کے بعد کس وجہ سے لگ رہی دوستو ایک جو خطرناک کیڑا ہے میرڈ بگ میرڈ بگ کے نام سے کیڑا ہے اور وہ بہت زیادہ مطلب تھیدی کے ساتھ فصل میں پھیل جاتا ہے اگر آج آپ جا کے فصل آپ دیکھیں کہ یہ جو میں نے آپ کو نشانی بتائی کہ گچھوں کے صورت میں آپ کی فصل ہو رہی ہے مطلب اس کے گچھا نماغ وہ کچھ پودے ظاہر ہو رہے ہیں اگر ایک دن میں آپ نے دیکھے تو آپ کو بیس پودے نظر آئے تو دوسرے دن جائیں گے آپ کو تو وہ ڈبل ہو جائیں گے تو وہ جتنے دوستو ایک خیت میں پودے مجود ہیں ان پر پھلیاں نہیں لگیں گے مطلب پھول تو ان پر پہلے لگے ہوتے جب وہ گچھا نماغ شکل اختیار کر لیتے تو اس کے بعد ان پر پھلیاں نہیں آتی مطلب دانیں ان میں نہیں بنے گے تو وہ آپ کی فصل کا نقصان ہو رہے گا تو میرڈ بگ جو ہے سفید ساکیڑا ہے تو اس کے یہ مطلب آج اس نے ایک پودے کو متاثر کیا تو جلدی سے آگے پھیلتا ہے وہ کل دوسرے پودے پہ حملہ کرے گا تیسرے پودے اسی طرح وہ پورے خیت میں پھیل جائے گا اور جتنے پودوں کو وہ متاثر کر لے گا وہ پودے آپ کے جو ان پر بیج نہیں لگے گا پھلیاں ان پر نہیں بنیں گے تو پھلیاں اگر نہ بنیں تو پھر آپ کا نقصان ہو جانا ہے اور جتنی زیادہ آپ میند کر چکے ہیں تو یہ اگر آپ اس کو اگنور کریں گے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں آپ کہیں گے کہ یہ ویسے کوئی بیج میں مسئلہ یہ بیج میں نہیں یہ برشوں کی ویسے فنگس کی بیماری ہے تو یہ بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی تو اس کا کنٹرول کیا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کنٹرول دوستو اس کے لئے آپ نے سپریئے کرنا ہے کلو تھی نیڈون کا سپریئے وہ آپ ایک تو اس میں ٹیل سٹا کر سکتے ہیں ایف ایم سی کا اور اس کے بعد آپ اس میں اور بھی سپریئے کر سکتے ہیں جس میں ریجنٹ ہے باہر کا وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کا بھی اس پر کنٹرول ہے تو یہ اگر آپ دو سو ایمل ایک اکڑ کے حساب سے سپریئے کر لیں گے مطلب سو لیٹر پانی میں اس کو ایڈ کر کے تو انشاءاللہ جو آپ کی فصل ہے اس کے علاوہ سنجنٹا کے جو ہے اس کا بھی آپ اچھا اس کو سپریئے پر کر سکتے ہیں تو یہ اگر آپ سپریئے کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی فصل پر جو ہے یہ اٹیک ختم ہو جائے گا اور آپ کی فصل جو ہے وہ اس نقصان سے بچ جائے گی اگر آپ اس پر کنٹرول نہیں کریں گے اگر آپ یہ پودے دیکھیں گے اور آپ کہیں گے کہ یہ کوئی ایشو نہیں مطلب آپ اس کا وقت پر کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ کی فصل سے پانچ سے چھ مانا آپ کی فصل کا نقصان ہو سکتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو اس بیماری کے بارے میں اگاہ کرنا تھا کہ یہ کافی زیادہ تعداد میں موجود ہے بیماری تو اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں حضر ہوں گے اگلی ویڈیو میں تب تک لیے اپنا اور اپنے چینل کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ